آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے جی بلکل میڈیا کا دور ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی definition کو اس طرح سے نہیں جانتے ہیں ہماری advertising کے اندر یا ہماری marketing communication کے اندر ہم میڈیا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں جس نگاہ سے عام طور پر یا social perspective میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہم تو اپنی promotion کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں marketing communication میں جو آپ کا message ہے وہ میڈیا کیری کرتا ہے اور آپ کی audience تک جو message ہے وہ میڈیا پہنچ جاتا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ وقت اپنی اس principles of marketing کے course میں یہ سمجھنے میں ضرور خرچ کریں کہ یہ میڈیا ہوتا کیا ہے اور یہ کرتا کیا ہے آئیے ذرا کچھ وقت آپ کے ساتھ اس گفتگو میں خرچ ہو جائے تو دیکھئے میڈیا ہے کیا main means of mass communication جتنے بھی اچھا communication کے بہت سے mediums ہیں لیکن عام طور پر وہ means جو mass communication کے لیے mass communication کا mass کا مطلب ہے بہت سارے message بہت سارے لوگ communication کا وہ طریقہ جس میں آپ ایک وقت میں بہت سے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اس کو ہم mass communication کہتے ہیں تو میڈیا کا ایک مطلب تو ہے the main means of mass communication like broadcasting publishing and the internet regarded collectively تو آپ کی وہ تمام میڈیم جو mass communication کے ہیں جس طرح کہ ٹی وی ہے ریڈیو ہے یا اخبار ہے یا انٹرنیٹ ہے ان کو collectively میڈیا کہا جاتا ہے ایک معنی اس کا یہ ہے dictionary کے اندر اگر دیکھیں تو جو میڈیم ہے میڈیم ذریعے کو کہتے ہیں لیکن اب میں نے آپ کو آپ تک اپنی بات پہنچانی ہے میں آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس بھی بات کر سکتا ہوں ٹیلی فان بھی کر سکتا ہوں ٹی وی پہ بھی میرا پیغام آ سکتا ہے تو کسی بھی جو ذریعہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بات پہنچانے کا وہ میڈیم ہے اور dictionary ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ میڈیم کا پلورل جو ہوتا ہے اس کی جو جمع ہوتی ہے اس کو میڈیا یعنی میڈیا کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے میڈیمز ہوتے ہیں یہ بات آپ کو کلیر ہوئی آئیے یہاں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جو term media ہے which is the plural of medium ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے refers to the communication channels یعنی اس سے مراد کیا ہے communication channels وہ channels ان کے ذریعے سے ہم communicate کرتے ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں through which we disseminate ہم پہنچاتے ہیں news خبریں music آپ youtube دیکھ لیں اس سے music پہنچتا ہے آئی ٹیونز news دیکھ لیں آپ اس طرح کی channels ہیں movies education promotional message and other data یعنی وہ communication channels زن کے ذریعے سے ہم بختلف قسم کی معلومات جو خبریں بھی ہو سکتی ہیں کوئی music بھی ہو سکتا ہے کوئی educational content بھی ہو سکتا ہے کوئی promotional content بھی ہو سکتا ہے پہنچاتے ہیں اس کو میڈیا کہا جاتا ہے اچھا اب اگر آپ type of media کی بات کریں تو ہمارے سامنے دو types یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس پر ہم بات کریں ایک personal اور دوسری non-personal میں نے آپ کو ایک فرق یہ بتایا تھا کہ جو personal ہوتا ہے آپ کا میڈیا ہے personal جو ہے اس میں ایک بات آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو personal میڈیا وہ ہوتا ہے جس میں receive کرنے والا یا جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ palette کے جواب دے سکے اور جو non-personal ہے اس میں message بھیجنے والے کو foreign palette کے جواب نہ دیا جا سکے وہ non-personal تو personal میں face to face phone mail email internet chat یہ سب شامل ہیں جبکہ non-personal میں آپ کے tv radio magazine billboard بغیرہ شامل ہیں تو ہم اپنی marketing communication کے اندر دونوں طرح کی میڈیا استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ جس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے non-personal میڈیا ہوتے ہیں اچھا اب جو term میڈیا ہے یعنی میں چاہوں گا کہ اس کو کنکلیوڈ کر دیں وہ وہی دیفنیشن ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو term میڈیا which is the plural of میڈیم refers to the communication channels through which we disseminate news music movies education promotional messages and other data i hope کہ آپ میڈیا کا concept clear ہوا ہوگا یہ بات یاد رکھئے کہ میڈیا management marketing communication management کا بہت اہم حصہ ہے اور اگر آپ میڈیا کو اچھا manage نہیں کرتے ہیں تو یہ خاطر جمع رکھئے کہ آپ ایک اچھے brand کو build نہیں کر سکتے ہیں thank you very much